نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کلاسی میڈیا نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ مصر رفرانہ چلیے سروات کرتے ہیں بگ بولیٹن کی خبروں کے ساتھ نکٹ ورتی گرام منانی میں نون نرمیت رام دربار مندل میں گروار کو مورتی پران پرتشتہ کاری کرم کا صبح رمیت وشال کلس یاترہ کے ساتھ ہوا جانکاری کے انصار گرام کے مادہ جی مندل میں اچاری پنڈی تیویمل پارک کے منتروجر کے ساتھ کلس پوجن کر کلس یاترہ کا شبارم کیا گیا کلس یاترہ گرام کے مکھیں مارگو سے ہوتی ہوئی رام دربار مندل پہنچی بلند سہر میں سوارٹ ٹیم وے تھانا پہاسو پولیس دوارہ سوینگ طروب سے کارواہی کرتے ہوئے ایک تسکرکو ساٹھ کیلو گرام گانجا اور ایک ہونڈا سیٹی کار سہید گرفتار کرنے میں پولیس نے شفلتہ حاصل کی ہے وہیں آپ کو بتا دے گی چیکنگ کے دوران پولیس کو مخبر دوارہ سوچنا پرابت ہوئی دے گی دو ویکتے ایک ہونڈا سیٹی کار میں کچھ سندگند وستو لے کر سومنا روڑ کے گرام کھیڑا ہوتے ہوئے نہر کی پٹری پٹری ہو کر پلڑا جھال کی طرف سے آ رہے ہیں جس کو پولیس ٹیم دوارہ گھیرہ بندے کر گرفتار کرنے میں سفلتہ پرابت ہوئی ہے یہ بسکلی ایک سوچنا پرابت ہو رہی تھی کچھ لوگ مادک پدارتوں کی تسکری کرتے ہیں اس کے سمبند میں سوارٹ ٹیم نے سوچنا سنکرل کیا اور پرابت اب سوچنا کے آدھار پر دبیش دی گئی مخبیر کی سوچنا پر اس میں ایک ازے نامک برکت کو گرفتار کیا گیا جس کے کبجے سے ساٹھ کلوگرام گازہ برامد ہوئی ہے ایک ہونڈا سٹی کار برامد ہوئی ہے اس کے علاوہ سے پوش ساتھ پر یہ گیات ہوا کہ یہ بیہار سے گازہ کی تسکری کرتا ہے یہ ساتھ نامک برکت کو ساتھ مل کر کے اور یہاں پر ایک اربند پانڈے ہیں ان کو گازیا بار میں گازے کی سپلائی کر کے آگے کی کاروائی کرتے ہیں یہ ایک بڑا گینگ ہے جس میں ان کو پکڑا گیا ہے اسے برامدگی کی گئی ہے سیس جو انڈ کڑیاں ہیں انہیں بھی جوڑنے کا پریاست کیا جا رہا ہے اس طرح کار میں کتے لوگ موجود تھے اس کار میں دو لوگ موجود تھے ایک موقع کا فائدہ اٹھا کر کے انہیرے کا بھاگ گیا دوسرا گرفتار ہوا ہے اسے بھی گرفتار کرنے کا پریاست کیا جا رہا ہے کیا بولن شہر میں کانجے کی تسکری کی جاری تھی بلکل میں نے جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بولن سار میں بھی بات کننوج سی اے اور این آرچی پر اکھلے سے نے کہا کہ وشواس ہے کہ سپرین کورٹ بھارت کے آتما کو سمجھے گا سب ویدان بچانے والوں کے پکش میں فینشلہ دے گا سرکار کے سی اے اور این آرچی سے فینشلے سے پیچھے نہیں ہٹنے پر کہا کہ یہ مہا بھارت کال سے ہوتا آیا ہے آج بہومت ان کے پاس سے کل ہمارے پاس ہوگا ہم فیصلہ بدلتے گے میں آج شہید جو کارگل ہیں ان کے پریوار کے لوگوں نے بہت دنوں سے انتظار کیا وہ چاہتے تھے کہ ان کے پریوار کے راکے جو شہید ہوئے ہیں ان کی اپرتبہ کا انعورن ہو جائیں تو چھیت کی جنتہ اور آس پاس کے سبھی لوگ آج کارگل شہید کے کارگم میں پہنچ رہے ہیں اور اس لیے بھی انہوں نے اس کارگم کے آج کے دن تیہ کیا کیونکہ آج نہ کبل ہم بلکہ پورا دیش سبحاند بوش جی کو بھی یاد کر رہا ہے جنہوں نے آزادی کی لڑائی دلانے کے لیے لگاتار نہ کبل فوج بنائی بلکہ جنتہ کو بھی جاورک کرتے رہے ہیں اس سمیں کے دور میں سب سے مہتپونڈ رول آزادی کے لیے اور آزاد ہند فوج تیار کر کر کے آزادی دلانے کے لیے سنگھرز کیا سبحاند بوش جی کو جب یاد کر رہے ہیں اسی دن کارگل شہید کی بھی پرتبہ کا انعور کرنے کا مجھے موقع میں دیکھیں جو سادو وہ سنتھ وہ ہمارے ہندو سماج میں سادو اور سنتھ کا بہت ہی پرتسچہ ہے اگر ہم کسی کو بھاگوہ رنگ میں بھی دیکھنے تو اسے سمان کی دستی سے دیکھنے اگر سادو سنتھ ہیں اور یوگی ہیں تو کم سے کم ان کی بھاونہ اور بھاشہ ایسی نہیں ہوئی لوگ سنتھ میں سب کو بروت کرنے کا دکار ہیں اگر ہم کسی پاس سے سہمت نہیں ہیں تو اس کی بروت کر سکتے ہیں اور اسی لئے میں سمجھ ساؤں پلیس ان کے ہامیں مہلائیں ماتائیں بہنیں آئیں ہیں ہمیں خوشی اس بات کی کہ کمی رانی لکشیو بھائی اپنے سمائمان کیلئے اور سمان کیلئے لڑی تھی آج لاکھوں کی سنگیہ میں مہلائیں اور سوال کیول مسلم سماج کا نہیں ہے جتنے لوگ بھارتی ہیں جو سمجھ سے ہیں کیا آنے والا ہے آنے والے سمجھ میں وہ بھارت کی جو سمیدان بچانے کے لئے لوگ کھڑے ہیں ہم ان کو بدھائی دیتے ہیں میں بہت صاف کہنا چاہتا ہوں آپ سے راجنیت میں کسی راجنیتا راجنیتا کی بھاشا یہ نہیں ہو سکتی ہے کہ ڈنگ کے تیچوٹ پر راجنیت ایک نیتاؤں کی جو لوگ صد پر پھروسہ کرتے ہیں ان کی یہ بھاشا نہیں ہو سکتی ہے ٹھوک دیں کسی نیتا کی یہ بھاشا نہیں ہو سکتی کہ جوان ہم کھینچ لیں ہم تو اس سے کہتے ہیں یہ سڑک جو بنی ہے ایکسپریس پر بنی ہے ہم تو چاہت اس پر بحث کر لیں کنڈوج میں جو میڈیکل کالج بنا اس پر بحث کر لیں آپ پیرامیڈیکل پر بحث کر لیں کینس انسٹیوٹ بنی اس پر بحث کر لیں اتر کا پارک بنا اس پر بحث کر لیں انجنینگ کالج بنی ہے اس پر بحث کر لیں اور چھوڑو اس کی یہ سو بیٹ کا اسپتال اسی پر بحث کر لوگی آپ نے کون سا سو بیٹ کا اسپتال بنا دیا کنڈوج کی سانسل کے گئی یہاں جو لوگوں کی جان گئی ہے آپ شروعو والو سوچو کتنے افسوس کی بات ہے تھارا میرہ پور کے گاؤں نیوازی گریس اپنی بائیس ورسے گروتی پتنی پریانکہ کو دوائے دلانے کے لیے بائیک پر قائم گج لے کر آ رہا تھا وہیں قائم گج مارک استیت گاؤں الہا مدھاپور کے سامنے پہنچوئے تھے جیسے ہی اس کے سامنے پہنچے وہیں سے پیک اپ چالک ایک سوار نے بائیک سوار کو پیچھے سے ٹکر مار دی جس سے گریس کی پتنی گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئی وہیں گرامینوں نے دونوں کو جلہ اسپتال میں اپسار کے لیے بھیجا کہاں رہتے ہیں آپ پٹانچلولی کیا گھٹنا آپ کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں مٹکی سوریہ آگے روٹ کے کنارے کھاڑا ہوا اور یہ آیا پیچھے سے انہیں ٹکر مار دی ہے کسے ٹکر مار دی ہے آپ کے ساتھ کون کون تھا میرے سنگ میں تھاکور صاحب تھے وہ بھی ان کے بھی چوٹ لگی ہے وہ بھی میرے برپر میں کھڑے تھے اور اس نے پورا روٹ چھوڑ کے میرے ٹکر مار دی ہے کیا پکڑا 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 دی ہے کیا پولیس کو جانے کائی دی ابھی دیں گے کیا نال تمہا رہا ہے کھا رہتے ہو تو کون سی گاڑی چلا رہے تھے کہ کم ہے کہاں سے لے کے آئے تھے تو کہاں جا رہے تھے تو انہیں ٹکر کس کے مار دی ہے ٹکر تو سر ہم نے تو نہیں ہوا ہم تو اپنی گاڑی بچا رہا ہے ان کے پیسے جا کے ان کا انٹل ٹکر آ گیا اچھا گاڑی کب سے چلا رہے ہو گاڑی کب سے چلا رہے ہو گاڑی کب سے چلا رہا ہے نہیں گاڑی کب سے چلا رہے ہو اچھا تمہیں پر لیسنس ہے بھائی کا لیسنس ہے گاڑی کب سے چلانا ڈیرڑ مہینہ تو تم نے کتنے کو ٹکر ماری آئے ہم تو ایسے نہیں آرہی ہماری کم نے اپنی گاڑی نکال ان کے بعد میں جاکے اینڈل فس گیا جاکے پیچھے اور چلو ایک کے تو اینڈل فس گیا اور دریسے سمسابات تھانا چہتر کے گاؤں نوازی یوتی نے اپنی ہی گاؤں کے ایک یوت پر شادی کا جہاست دے کر چار وز سے شریرک سنبند بنانے کا عروپ لگایا ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ یوتی نے بتایا کہ یوک بیٹے چار سال سے شادی کرنے کے باہرے شریرک سنبند بناتا رہا پیڑ نے جب یوک پر شادی کا دباؤ بنایا تو وہ فتے گڑ کچھری لے کر گیا وہاں پر کچھ کاغجوں پر دستاقت کروائے اور بولا کی کوٹ میریز کی کارواہی کر شروع کروا رہے ہیں یوتی وی اپریجنل نے نواب گنج تھانہ پہنچ کر پولیس سے یوک کے خلاف کانونی کارواہی کرنے کی گوہار دگائی آج آپ کے ساتھ کیا کرنا ہوئی میرے ساتھ یہ گھٹنا ہوئی کہ مطلب ہم سے شادی کے بھی یہ کہی ہم مطلب کہیں اور سے شادی کر رہا ہے ہمارے ممی پاپا بھی راجی تھے اس کے ممی پاپا بھی راجی تھے لیکن آپ منع کر رہے ہیں آپ کہیں اور برایت لے کے مطلب جا رہے ہیں ہمیں پتہ لگی ہے اور یہ میں ہم سے چار سالوں سے مطلب بول رہا ہے اب یہ منع کر رہا ہے چار سالوں سے ہوئی سنبند اس کا نام بھی کیا اس نے میرے ساتھ جواز اسی بھی کی ایک طریقے بہت ساری سالوں سے ہوئی سمد بنایا ہوئی آپ کے ساتھ میں نے منع بھی کیا اس نے جواز اسی بھی کیا اور لیکن یہ یہی بولتا رہا کہ جب شادی کریں گے تو پھر کیا درنا ہے شادی کا جہاں سا دیتا رہا ہاں شادی کا جہاں سا دیتا رہا مطلب ہم نے جواز اسی بھی کیا ہے اور اس کے ریس کے لگاو ایک طریقے کھابی مارنے کی دھمکی دے رہا ہے میرے گھار والوں کو اچھا آپ کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے جہر بھی مجھے کھلایا اکھارت ہوں اس کے باپ نے مجھے جہر بھی کھلایا اس کے باپ کا نام میس ہے اس کا نام وپن ہے یہ لڑکا بھائی ہے ایک تین بھائی ہیں ایک نام نرند ہے ایک نام سلکھ سنگ ہے اس کی ماں کا نام مارکسری ہے کہاں کے رہنے والے ہیں اس کی بھاوی کا نام رنگتی ہے یہ خواجہ مدپور کٹیا کے رہنے والے ہیں یہ سب مار مار کے دنکے ہیں اس کا تھانا چھتر کون سا پڑتا ہے سمساوات کیا کہہ رہی ہیں آپ سمساوات کی پولیس نے پیسے کھا لیے اس لیے میری سنوائی نہیں کر رہی ہے اور مجھے کو ڈاٹ دیا کس لیے آئی نواب گنج اس لیے آئے کہ ہیرا سنگھ سے برایت جا رہی ہے وہ چھپکے چھپکے کہیں پر نوج لے جا رہا ہے مطلب ہاں اس لیے ہم یہ چاہتے تھے کہ پولیس میری مدد کرے لیکن وہاں پہ تو ملا نہیں ہے نواب گنج پولیس گئی تھی وہاں گھٹنا اس طرح پر ہاں گئی تھی لیکن وہاں سے مطلب ان کے دستہ دار ملے لیکن وہ نہیں تھا رشتہ داروں کو لے کے آئی ہے پولیس ہاں لے کے آئی ہے لیکن دستہ دار ہیں تو کچھ بتایا ہی نہیں ہے